63 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے اس وقت دنیا کے اوپر آپ ڈھونڈ لیں کسی شخص کی صیرت اور اس کی زندگی اتنی واضح آپ کو نہیں ملے گی کہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے میرے حضور کی صورت کا عالم یہ ہے کہ حضور کی مبارک داڑی میں سفید بال کتنے تھے اور حضور کے سر انور میں سفید بال کتنے آئے صحابہ نے وہ بھی گن کے بیان کیا جب صورت بیان کرنے پہ آئے اور جب بات صیرت کی آئی تو میرے محبوب علیہ السلام کے لباس کے رنگ سے لے کر کے حضور علیہ السلام کی ہر خوب و خسنت کو بیان کیا اور کائنات کے سامنے رکھ دیا کہ ان کی ایک ایک ادا محبوب کریم کا ایک ایک طرز زندگی اور ایک ایک انداز حیات خوبصورت تھا اور ہمارے لئے بہتر نمون ہے اور اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کی قسم کی ہے کہ وہ زندگی اتنی خوبصورت ہے اس کا ہر لمحہ صدیوں پہ بھاری ہے اور اس ایک ایک لمحہ حیات پہ جانوارنے کو جی چاہتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مبارک صیرت اور حضور کی حیات تیبہ جس پہ قسم کی گئی اور چالیس سالہ اعلان نبوت سے قبل حضور کی زندگی اعلان نبوت کے بعد کا ایک دور ہے اور ایک اعلان نبوت سے قبل کا دور ہے میں آپ سے ارس کروں کہ کل زندگی حیات ظاہری جو میرے حضور نے پائی وہ 63 برس دینا اور زم حضور کے کیا تھا پوری دنیا پر اسلام کے پیغام کو پہنچانا اس دین کا غلبہ تمام عدیات پر دین اسلام کو غالب کرنا کتنا بڑا مشن تھا جو حضور کو سونپا گیا اور اس مشن کے لیے وقت کتنا دیا گیا 63 برس کل 63 برس حضور کی حیات تیبہ ہے اور پوری دنیا پر تمام عدیان پر اسلام کو پہنچانا ہے اور تمام عدیان پر اسلام کو غالب کرنا ہے اب اس میں چالیس سال تک میرے حضور نے اعلان نبوت دین گیا پھر اس کے بعد تیئیس سال باقی بچے تو ان تیئیس سالوں کے اندر پہلے تیرہ سال جو مکی ادوار ہے یہ تو کفار کی مضاہمتوں کا مقابلہ کرتے اور دکھ سہتے تکلیفیں چھیلتے عذیتوں کا مقابلہ کرتے مقابلتیں سہتے گزار دیئے باقی دس سال بچے ان دس سالوں کے اندر ستائیس جنگیں لڑی ہیں ستائیس جنگیں تین سو دو کا ایک مقدمہ زندگی میں پڑ جائے آدھی زندگی کھا جاتا ہے ستائیس جنگیں لڑی ہیں ان دس سالوں کے لیکن دس سال کا نتیجہ کیا ہے آپ جانتا ساڑھے نو سو سال عمر تبلیغ ہے حضرت نور علیہ السلام کی میں سے ساڑھے تیرہ سو سال زندگی پائی ہے لیکن عمر تبلیغ ہے ساڑھے نو سو سال ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ کا نتیجہ کیا ہے اسی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور یہاں دس سال کی زندگی جو موقع ملا اس میں بھی ستائیس نگیں لڑی گئے جب حجت الودا کا موقع تھا تو جو حضور کے سامنے لوگ کھڑے تھے ان کی تعداد ایک لاکھ چوالیس ہزار تھے اور جو گھروں میں تھے بچے تھے پوری دنیا کے اوپر خیالے تھے حاج پر نہیں آئے ان سب کو جوڑے ملائیں تو ساڑھے چھے لاکھ کے قریب لوگ بنتے ہیں وہ کڑکا تھا ایک وجلی کا یہاں کے سوتے ہاتھ دی عرب کی زمیں جس نے ساری حالات یہ حضور کے ظلم میں کام لگایا گیا میرا سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا کام تھا جو حضور کے ظلم میں لگایا گیا اور زندگی ٹوٹل حضور کو دی گئے 63 بچ سیادہ داری اور اس نے بھی 40 سال تک حضور اللہ نبوت نہیں کرتے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اتنا بڑا کام ہے تو جب کام زیادہ ہو اور دن گزرتا چلا جا رہا ہو تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا کام میں نے کرنا ہے اور اثر کا وقت آ رہا ہے دوپہر گزر گئی زہر گزر گئی اب بتائیے 63 سالہ ٹوٹل زندگی ہے 40 سال تک اعلان نبوت نہیں کیا لیکن میں کہتا ہوں کہ میرے حضور کا جو کام تھا اس میں ان 40 سالوں کا بڑا سکتا ہے آئیے دیکھئے جب حضور جبل فاران پہ جلوہ فراز ہوئے کوہ صفحہ پہ چڑے اور آپ نے کوہ صفحہ پہ آ کر کے کہا لوگوں کو سنادید قریش کو جب بلائے جب پہلی دعوت دی اور حضور نے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے ان سب کو بلا کے کہا کہ لوگوں اگر میں کہوں گا کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا تمہارے اوپر حملہ آبر ہوگا تو کیا میں اس بات کو مان لوگے تمہیں کہا کہ نظر نہ آیا تو ہم کہیں گے ہم اندے ہیں آپ سے چھے ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہمیں اپنی نظروں پہ شک تو ہو سکتا ہے آپ کے پول کی صداقت پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے اللہ حضور تو یہ میرے حضور نے جب فرمایا تو فرمایا کہ اگر میری صداقت پہ تمہیں اتنا یقین ہے اتنا ایمان ہے تو پھر مان لو کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریف ہے میں اس کا نبی ہوں تو ابو لہب نے فوراں بات کاٹتے ہوئے کہا تب بن لکا ہنالکہ سائد اليوم علیہ آزہ جماعتنا کیونکہ جو مکار لوگ ہوتے ہیں وہ فرم بول پڑتے ہیں کہ موقع نہ لوگوں کو سوچنے کا بھی نہ ملے تو ایک لمحے کے تاکھر کے بغیر اس نے کہا تب بن لکا ہنالکہ سائد اليوم مازاللہ سخت ترین جملہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کہہ دو غصب کا کورا برسا تبت یدہ ابی لہبی مبتب ظالم ترے دونوں ٹوٹ جائے سب نے بیت زبان ہو کے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں صادق ہیں امین ہیں یہ الگ بات ہے کہ وقتی طور پہ وہ بول پڑا اور اس نے انکار کر دیا لیکن سارے سوچنے لگے جو کل جھوٹا نہیں تھا وہ آج بھی جھوٹا نہیں موسیقی موسیقی